ڈلی کے سلطانوں نے سارے اپ مہادیپ یعنی بھارت میں انیک سہروں میں مسجدیں بنائیں یعنی دلی میں جتنے بھی سلطان ہوئے انہوں نے بھارت کے انیک سہروں میں بہت سی مسجدیں بنوائیں اس سے ان کے مسلمان اور اسلام کے رکشک ہونے کے دعوے کو بل ملتا تھا سمان آچار سہیتہ اور آستہ کا پالن کرنے والے سردھالوں کے پرس پر ایک سمودائے سے جڑے ہونے کا بودھ اتپن کرنے میں بھی مسجدیں سائق دی ایک سمودائے کا انگ ہونے کے بودھ کو پربل کرنا ضروری تھا کیونکہ مسلمان بن بن پرکار کی پرشت بومیوں سے آتے تھے چتر چار موٹ کی مسجد سکندر لوڈی کی ساسن کا علم میں اس کے منتری دورہ بنوائی گئی تھی جو موٹ کی مسجد ہے کس کے دورہ بنائی گئی سکندر لوڈی کے یعنی لوڈی ونس کا جو میتپون ساسک تھا اس کے منتری دورہ بنوائی گئی چتر پانچ جمالی کمالی کی مسجد باندرہ سو بیس کے درشک کے آخری دنوں میں نرمیت ہوئی چتر دو تین چار وی پانچ کی تلنا کیجئے ان مسجدوں کی سمانتائر اور سمانتائر ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کیجئے چتر تین چار پانچ میں ستھاپتے کی اس پرمپرہ کا وکاس دکھائی دیتا ہے جس کی چرم سیما میں دلی میں سازہ کی مسجد میں دکھائی دیتی ہے جسے ہم دی پانچ میں چتر ساتھ میں دکھیں گے آپ کو یہ جتنی بھی مسجد دکھائی گئی ہیں آپ کو ان سب کا کیا کرنی ہے تلنا کرنی ہے ان میں کیا سمانتائے ہیں اور کیا سمانتائے ہیں وہ ہے پہچاننا ہے تو مسجدوں میں سب ہی مسجدوں میں سمانتائے کیا ہوتی ہیں کہ ان کے اندر منارے ہوتی ہیں تو یہ ان کی مہتپون سمانتا ہوتی ہے کھلجی اور تگلک ونس کے انترگت پرساسن اور سمیکن نزدیک سے ایک نظر دلی سلطنت جیسے وشال سمراجے کی سمیکن کے لیے وشوسنیے سوبے داروں تو تھا پرساسکوں کی ضرورت تھی یعنی دلی سلطنت جیسے وشال سمراجے کی ویوستہ کرنے کے لیے وشوسنیے یعنی وشواس پاتر سوبے دار اور پرساسکوں کی اوشکتہ تھی دلی کے آرمبک سلطان وشیش کر الٹوتمش سامنط اور زمیداروں کی ستھان پر اپنے وشیش گولاموں کو سوبے دار نیوکت کرنا ادھیک پسند کرتے تھے وہ سامنط اور زمیداروں پر کیا وشواس نہیں کرتے تھے وہ وشواس کس پر کرتے تھے گولاموں کو سوبے دار نیوکت کرنا ادھیک پسند کرتے تھے جو ان کے گولام ہوتے تھے ان کو سوبے دار نیوکت کرتے تھے ان گلاموں کو فارسی باسا میں کیا کہا جاتا ہے بندگاہ کہا جاتا ہے تطہ انہیں سینک سیوا کے لئے خریدا جاتا تھا انہیں راجی کے کچھ بہتی مہتپون راجنیتی پدوں پر کام کرنے کے لئے بڑی سافدھانی سے پرشکشت کیا جاتا تھا وہ چونکہ پوری طرح اپنے مالک پر نربر ہوتے تھے اسی لئے سلطان بھی وشواس کر کے ان پر نربر ہو سکتے تھے بیٹوں سے بڑھ کر گلام سلطانوں کو سلا دی جاتی تھی جس گلام کو ہم نے پالا پوسو اور آگے بڑھایا اس کی ہمیں دیکھ بال کرنی چاہیے کیونکہ تقدیر اچھی ہو تبھی پوری زندگی میں کبھی کبھی ہی یوگی اور انوبیوی گلام ملتا ہے بدھی مانوں کا کہنا ہے کہ یوگی اور انوبیوی گلام بیٹے سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے کیا آپ کو گلام کو بیٹے سے بڑھ کر بنا ماننے کا کوئی کارن سمجھ میں آتا ہے کیا آپ کو ایسا کچھ لگتا ہے کہ گلام بیٹے سے بڑھ کر ہو سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے ان دونوں کے وشواس پاتر ہونے پر ہونے پہ ہی ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں کہ کون ہمارے لیے بہتر ہے کھلجی تتھا تغلق ساسک بندگاہ کا استعمال کرتے رہے اور ساتھ ہی اپنے پر آشت نمناور کے لوگوں کو بھی اونچے راجنیتی پدوں پر بٹھاتے رہے ایسے لوگوں کو سینہ پتی اور سوبیدار جیسے پد دیے جاتے تھے لیکن اسے راجنیتی کا استھیتہ بھی پیدا ہونے لگیں کھلجی اور تغلق ونس کے ساسک ادھیکانس کیا کرتے تھے وہیں گلاموں کو اونچے راجنیتی پدوں پر بٹھاتے تھے گلام اور آشت اپنے مالکوں اور شارکشوں کو یہ پتی جو وفادہ رہتے تھے مگر ان کے اترادگاروں کے پتی نہیں تھے وہ جن کے آشت ہیں ان کے پتی تو کیا رہتے تھے وفادہ رہتے تھے لیکن جو ان کے اترادگائے تھے ان کے پتی وہ وفادہ نہیں ہوتے تھے نئے سلطانوں کے اپنے نوکر ہوتے تھے فلسروب کسی نئے ساسک کے سیہانسن پر بیٹھتے ہی پرائے نئے اور پرانے سرداروں کے بیچ ٹکرہار شروع ہو جاتی تھی سلطانوں دورہ نچلے طبقے کے لوگوں کو سرکشن دی جانے کے کارن اچھ ور کے کئی لوگوں کو گہرا دھکا بھی لگتا تھا اور فارسی توارک کے لیکھوکوں نے نچلے خاندان کے لوگوں کو اونچے پدور بٹھانے کے لیے دلی کے سلطانوں کی آلوچنا بھی کی ہے فارسی توارک یعنی فارسی اتیاس لکھنے والوں نے نچلے خاندان کے لوگوں کو اونچے پدور پر بٹھانے یعنی گولاموں کو اونچ پدور پر بٹھانے کے لیے دلی سلطانوں کی آلوچنا بھی کی ہے آشرت کسے کہتے ہیں؟ جو کسی انیے وقتی کے سرکشن میں رہتا ہو اور اسی پر نربر ہو اسے آشرت کہتے ہیں سلطان محمد تغلق کے عدیقاری چند سلطان محمد تغلق نے عجیز خمار نامک کلال سراب بنانے اور بچنے والا فیروز حزام نامک نائی من کا تباک نامک باورچی اور لڈہ تتھا پیرہ نامک مالیوں کو اونچے پرساسنے پدور پر بٹھایا چودوی ستابدی کے مدعے کے اتیاس کا جیاؤدین برنی نے ان نیوٹیوں کا اولیک سلطان کے راجنیتی ویویک کے ناش اور ساسن کرنے کی اشمتہ کے ادھارانوں کے روپ میں کیا ہے ہم نے پڑھا تھا اوپر پڑھا تھا کہ یہ توارک یعنی فارس توارک تھے جو کیا کرتے تھے ساسکو کے ان کاریوں کی آلوچنا کرتے تھے تو جیاؤدین برنی نے بھی کیا کیا محمد تغلق کی آلوچنا کی تھے آپ کے خیال میں سی برنی نے سلطان کی آلوچنا کیوں کی کی تھی کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ نیچلے لوگوں کو اونچے پدو پر بٹھایا جائے